باب بارہ اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نیامتوں کے بارے میں بے خبر رہو تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بطوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کلے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسو ملعون ہے اور نہ کوئی روح القص کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو خداوند ہے نیامتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی ہیں بہر خدا ایک ہی ہے جو سم میں ہر ترہ کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر سخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام انایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مزدی کے موافق علمیت کا کلام کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کسی کو موزوں کی قدرتیں کسی کو نبوت کسی کو روحوں کا انتیاز کسی کو ترہ ترہ کی زبانیں کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بھاڑتا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے عذاب بہت سے ہیں اور بدن کے سب عذاب وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح وصیب ہی ہے کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانے خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے ببتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائے گیا چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں اگر پاؤں کہیں چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اور اگر کان کہیں چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سوگنا کہاں ہوتا مگر فی الواقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مذہب کے معافی رکھا ہے اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا مگر اب قضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں بلکہ بدن کے وہ عضو جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہے اور بدن کے وہ عضو جنہیں ہم اور اوروں کی نسبت ظلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور ہمارے نازیبہ عضو بہت زیبہ ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے زیبہ عضو محتاج نہیں مر خدا نے بدن کو اس طرح مرقب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہیں اسی کو زیادہ عزت دی جائے تاکہ بدن میں تفرق نہ پڑے بلکہ عضو ایک دوسرے کے برابر فکر رکھیں پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب عضو اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب عضو اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن عضا ہو اور خدا نے قریسیہ میں علا گلہ سخت مقرر کیے پہلے رسول دوسرے نبی تیسرے استاد پھر موجے دکھانے والے پھر شفا دینے والے مددگار منتظم طرح طرح کی زمانے بولنے والے کیا سب رسول ہیں کیا سب نبی ہیں کیا سب استاد ہیں کیا سب موجے دکھانے والے ہیں کیا سب کو شفا دینے کی قوت انعیت ہوئی کیا سب طرح طرح کی زمانے بولتے ہیں کیا سب تجمع کرتے ہیں تم بڑی بڑی نیمتوں کی آزو رکھو لیکن اور بھی سب سے امدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں موسیقی